بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کا طاقت اور وظیفہ جو آپ کے گھر کو دولت سے بھر دے گا آج کا وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی ہر حاجات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ دیکھ لینا آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی یہ سب کچھ میرے اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا جس بندے کو جتنی بھی دولت کی ضرورت ہوگی جتنے بھی پیسو کی ضرورت ہوگی میرا اللہ اسے عطا فرمائے گا محترم ناظرین جو یہ کہتے ہیں کہ وظیفہ سے کچھ نہیں ہوتا میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں انشاءاللہ آج ہی اپنی آنکھوں سے موجزہ دیکھیں گے ایک ہی زمین پر ایک ہی قسم کا پانی جا رہا ہے لیکن مرچی تیکھی بن رہی ہے لیمو کھٹا بن رہا ہے اور گناہ میٹھا بن رہا ہے یہ کس کی قدرت ہے یہ زمین و عثمان کے بادشاہ اللہ کی قدرت ہے بے شک سبحان اللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کی ہر طرح کی مالی پریشانی دور ہو جائے گی رسک کا مسئلہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ اس کے لئے دس قرآن پاک کا ثواب لکھ دیتا ہے اس کی تلاوت سے بڑی بڑی بیماری سے شفا ملے گی اور بڑی بڑی حاجت پوری ہوگی ویسے تو قرآن پاک کا لفظ بے لفظ شفا اور برکت ہے لیکن سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے اس کی تلاوت بہت بڑا عجر و ثواب ہے اس کی تلاوت کرنے سے کئی بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور انسان کی جہز تمنایں اور ضروریات پوری ہوتی ہیں اور آپ کے رسک میں کشاد کی ہوتی ہے اور غیب سے اللہ پاک آپ کو رسک عطا فرمائے گا ہم آج آپ کے لئے جو ایک وظیفہ لے کر رہے ہیں جو بڑا بابرکت اور مجرب ہے اس وظیفے سے آپ کی بڑی سے بڑی حاجات انشاءاللہ اللہ پاک پوری کریں گے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے اس کا کیا طریقہ کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کرنی ہے اور جب پہلا مبین آ جائے تو وہاں پر آپ نے رکھ کر گیارہ مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیمو کو پڑھنا ہے اس طرح ہر مبین پر یہ عمل دورانہ ہے سورہ یاسین میں کل سات مبین ہیں آپ نے سات بار مبین پر رکھ کر ان کلمات کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے سورہ یاسین کے آخر میں کن فاکون کا لفظ آتا ہے لفظ کن پر آپ نے رکھ کر گیارہ مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا غنیو یا اللہ یا مغنیو یا اللہ یا فتاحو یا اللہ کو پڑھنا ہے اور باقی سورہ یاسین کی تلاوت کو پوری کرنے ہیں اس کے بعد اللہ کے دربار میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ کی مانگی ہوئی دعا یا حاجت پوری ہوگی اور آپ کی منشہ کے مطابق رزق دولت اور ہر بیماری سے اللہ باق شفاہ اتا فرمائیں گے آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو آپ نے مانگا ہے وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر لیا کریں اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس وظیفے کو دوسروں تک پہنچا ہے اس عمل سے بھی آپ کو ثواب ملے گا یہ عمل بھی صدقہ جاریہ ہے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اول و آخر درود ابراہیم پڑھ لینا ہے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت جائز خواہشات پوری ہو جائیں گی اور رزق میں فروانی ہوگی اللہ تعالیٰ غیب سے روزی عطا کرے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ کے نینانوے ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھیں جزاک اللہ